تو دوستو آج میں پہنچ گیا ہوں علی راسپور جلے کے بخدگڑ کے بھگوریا میں یہ مہراش اور گجرات سے سٹا علاقہ ہے اور یہاں پہ تین راجیوں کی آدھیواسی سنسکرتی کا سماگم بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کے بھگوریا میں تو بخدگڑ کے بھگوریوں میں گھوم گھوم کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کس طریقے سے بھگوریا ہارڈ کا رنگ جمع ہے تو آئیے آپ میرے ساتھ اور لیجئے بخدگڑ بھگوریے کا آنند تو بخدگڑ کے اس بھگوریا میں جبرجس کراؤڈ ہے بھیڑ ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو پرمپراغت ویس بھوسا ہے اس میں آدھیواسی یوتیاں یوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور پہلے آپ تصویروں میں دیکھیں یہ ڈرون کی تصویریں ہیں ان ڈرون تصویروں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بخدگڑ کا آج کا نجارہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہاں بھیڑ امڑی ہے اور کس طریقے سے ڈانس پارٹیاں یہاں پر ڈانس کر رہی ہیں ڈرون کی ان تصویروں کو آپ دیکھیں تو بخدگڑ کی اس بھگوریاں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یواؤں میں چسمے کو لے کر خاصا عصصہ ہے یہ دیکھیں چسمے کی دکان ہے اور خاصے عصصہ ہیتھ ہے جمگے چسمہ ایسا لگا بہت اچھا لگا بھگوریاں گھوم لیا آپ باقی ہے باقی ہے ہاں تھوڑا بہت گھوما ہاں ہاں کیسا بھگوریاں اس بار اچھا ہے گھڑ ہے اچھی کہ ناج جانا ہوا کی نہیں اب جا کے ہوگا اب جا کے ہوگا جولے وغیرہ جولہ نہیں ہے چسمہ بھی یہاں سے لیا ہے کتنے کا ہے یہ سو روپے کا چلو بڑیا بھگوریاں کی بہتائی چھیک ہے دیکھیں چسمیں خریدے جا رہا ہے گرمی ہے دھوپ بہت ہے اور آپ دیکھیں بڑی تعداد میں یہاں پہ کراؤڈ اکھٹا ہوا ہے میرے پیچھے اگر آپ بتا پائیں پوری لائن بھری ہوئی ہے بخدگڑ کا مارکٹ بھرا ہوا ہے اور کراؤڈ لگا تار آتا جا رہا ہے اب ہم یہاں کا جو بس ٹینڈ ہے وہاں پہ چلیں گے اور جو لوگ ہیں ان سے باتچیت بھی کرتے رہیں گے دیکھیں بخدگڑ کے اس باجار میں یہ بڑی تعداد میں یوتیاں ہے جو کاسمٹک کھرید رہی ہیں ایک جیسی ڈریس کورڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ تصویریں دیکھئے کاسمٹک کی دکان پہ بھاری بھیڑ یہی اصحاب رومنگ کا اوسر ہے اور بخدگڑ کا بھگوریا اسی لئے چرچت ہے ترڈیشنال جویلری بھی آپ دیکھئے یہ لوگ پہنے ہوئے ہیں اور ایک طریقے سا یہ مارکٹ ہے یہاں کا جس میں لوگ کھریداری کر رہی ہیں یوتیوں کا یہ پورا سمو ہے تو بخدگڑ بھگوریا کو دیکھنے پہنچے ہیں پدوشری مہیجی اور بجا صاحب اور دونوں کے انوام ہم لیں گے سر کیسا لگا آپ کو بخدگڑ کا بھگوریا بھگوریا دیکھنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا جو میں دس پر بیس سال پہنے دیکھا تھا اور آج دیکھ رہے ہیں اس میں بہت انتر مہی ہے کہ پروشوں کی بوشاک میں انتر آیا ہے شاید جید پہنے لگے ہیں میں لاؤں کی بوشاک پھر بھی بیسی ہی ہے بس بہت انتر ہے آنند ہے آپ کو انباؤ مجھے بھگوریا اپنے کسی بھی سماج کا سب بھی سماج کا سب سے اچھا بھگوریا اتصاب ہے یہاں سب ہی پرکار کے لوگ آتے ہیں ملتے ہیں جلتے ہیں اس میں نئے پرکار کی بیس بوشا مل کر کے ایک نبینتہ بھی آئی ہوئی ہے لیکن بھاونا کی درستی سے بیچاروں کی درستی سے بیوہار کی درستی سے ایک سانسکرتی بیوہار ہے ایک اچھے ناغرک کے جو بیہار ہوتے ہیں مل جل کر کے کر کے اس لئے بھگوریا جیسا اتصاب کسی سب سماج کا درستن کرنا ہو تو بھگوریا ضرور آنا چاہیے تو آپ نے سنا دونوں پدنسلی ہیں مہارا سرکار کے اچھے سممانی تھے اور بھکتگڑ کا بھگوریا دیکھنے کو پہنچے ہیں ہم آپ بجار میں چلیں گے اور عام لوگوں سے ہم بات یہ آپ کو دلچسپ بات ہے کہ یہ ہی سے گجرات بھی لگ جاتا ہے یہ ہی سیدھر آگے مہارا سلگ جاتا ہے میرے سیوگی آپ دیکھیں میں پرچے کر ہوں ہمارے عمرالی کے ساتھ ہیں اور یہ برجے سیوہ 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 برجے کہاں 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 بھیڑ آتی ہے مہار مہار نرمدہ ندی ہے سارے گاؤں کی گجرات کی کمات کڑے پانی ہاپیشور طرف کی بھگوری میں جنت آتی ہے بخد گر کے بھگوری کی خاصیت کیا ہے سر یہاں کی ویش آئے اور ان کے جو اب آبو سنے وہ آبو سنے کچھ الگ دکھ رہا ہے کچھ سکر کا بنا ہوا ٹنگ تھا سر وہ یہاں کے جو میلے سے واپس گھر جاتے بھگوری سے وہ گھر لے جا کے پان پر رکھتے برو جو کو سکر کی سکر بنا گھنڈ گھنڈ بہت بکرا خجور بہت بکرا خجور گھنڈ اور وہ جو سپیت جو جو تھی وہ ہر چیز لے جاتے سر بھگوری گھم لیا آپ لوگ آئے بھگوری آئے بڑوانی جلس آئے کیسا لگا بہت بڑی بھگوری آئے لگا آئے کیا لگا بہت بڑی بھگوری بھگوری آئے آپ سب کو بڑوانی نیوالی سے بھگت گھر دیکھنے آ ہوئے ہیں جا پار یہاں پہ جب برز آئے دیکھ دیکھ چپل کی دکان دکان بھگوری بھگوری آئے بھگوری آئے بھگوری چرچت مانا جاتا کہ یہاں ویعا پار بہت ہوتا ہے بڑی تعداد میں یہاں پر ہر طریقے کی دکان ہوتی ہیں چلتے ہیں میلا جھون کی اور وہاں دیکھتے تو بھگت گڑ کے اس بھگوری میں ایک پوری لائن لگی ہوئی ہے آپ دیکھئے یہ لوگ اپنے ہاتھوں پہ نام لکھوا رہے ہیں یوگ بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھئے اور اس طرف دیکھیں گے تو بڑی تعداد میں یوتیاں بھی اپنا نام لکھوا رہی ہے اس کو نام گودانا بولتے ہیں ستھانی بھاسا میں اور یہ مسین ہے جس کے سہارے کر رہے ہیں دیکھیں بچی ہے تو آپ درد بھی شہن کر رہی ہے لیکن پھر بھی دیکھئے عصصہ کے ساتھ نام لکھوا رہی ہے چہرے پہ درد بھی بھائی بین کے بھی لکھوا لیتے ہیں کتنے نے لکھ دیا آپ نے لکھ دیا پچاس پچاس کہ جب اس آئے لوگوں میں نام لکھوانے کا دیکھئے پچاس نام تو اکیلے یہ دل آیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے جوردار چار چار بڑے ڈھول کے ساتھ یہ دل ہے یہ مستی جو جبرجست یہی بھگوریہ کی مستی ہے یہ ہی امنگ ہے جبرجست امنگ آدھی پرمپرہ سنسکتی یہ انمان جی ہے انمان جی آگے 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 تو دیکھئے یہ بخدگڑ کے بھگوریہ میں آدھی آنس پارٹی ہے جو ناز یار ہے گرام پچت ڈھول 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 دیکھئے کہا جاتا ہے کہ جس کی مستی جندہ ہے اس کی ہستی جندہ ہے ورنہ وہ جو برجستی جندہ ہے اور آدیویاسیوں کی مستی کیا ہے امنگ کیا ہے یہ بکتگڑ کے بغوریے سے ہم آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں کتنی مستی اور اولاد کے ساتھ وہ یہاں پر اپنا اصوم منا رہے ہیں بکتگڑ میں ہی ہم لوگ آ گئے ہیں جھولا اس طال پر پہلے تصویر دیکھئے جھولے کی یہ دکھا یہ جھولا اور آپ دیکھئے یہاں پر یہ یوک یوٹیوں کا باسروپے نرتک دل یہ دو گروپ ہیں یہاں پر ڈانس کر رہے ہیں ان تصویروں کا آنند لیجیے یہی بھگوریا کی مستی ہے یہی اولاد سے یہی امنگ ہے یہ پرمبراغت دانچ ہے یوک باسروپ بجا رہے ہیں اور یوٹیاں یہاں پر ڈانس کر رہی ہیں یہ بھگوریا کا سب سے شاندار رنگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں اپنی تصویروں میں باسوری کے ساتھ تھے رکھتے ہوئے آدھیاسی یوک یوٹیاں بہت خوبصورت تصویر اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں بکتگڑ کے بھگوریا کی یہ ڈانس پارٹی ہے تو بکتگڑ بھگوریا میں پہنچے ہیں ہندو یوہ جن جاتی سنگٹن کے پردیش ڈلیب چوہان جی ڈلیب بھائی کیسا محول ہے کیا کہیں گے بھگوریا پہ کافی شاندار محول آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہماری آدھیاس سمجھ کے سبھی لوگ ڈلیب چوہان جی اب چلتے ہیں بھگوریا میں اور دوسرے رنگ آپ کو دکھاتے ہیں تو دلچنگ بھائی یہاں پر ڈانس کرتے ہوئے ہم کو مل گئے ہیں ان سے بات کریں گے آپ نے کوپ ڈانس کیا کیسا لگا بھگوریا کے بارے میں کیا کہوں گے ہمارا ہر سال بھگوریا یہاں پہ منایا جاتا بکتگیوڑ اور مدھوڑ میں ہم خوشی مناتے ہیں سب کا مطلب دھنیاوات ہم ہر سال مطلب باپ دادا سے ہمارا ایسا ہی چلتا چل 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 چلتا رہا اسے ہم آگے بھی ایسا ہی چلاتے رہیں گے اور مجھا آتی اچھا ہے کوپ ڈانس کیا آپ نے بھی ہاں بلکل ڈانس کیا ہے کہیں گے بھگوریا کے بارے میں بھگوریا اپنے آدیوازی کی سلسکرتی ہے ایوری ملو یئر بنایا جاتا ہے تو اپنے آدیوازی کیا جو ساما اچھا ہے وہ اس بھگوریا میں آ کر بہت انجوئی کرتا ہے سارے دو سوک کو بھول کر بہت انجوئی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آدیوازی کے لیے یہی مطلب کی یہ جو بھگوریا ڈانس ہے یا بھگوریا پروگرام ہے یہ اللہ سا کا ماحول ہے تو بکتگڑ کے بھگوریا میں گم گم کے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے کا بھگوریا ہارڈ یہاں پن لگا ہے اور اب باری ہے چونکہ پسینہ بہت ہے گرمی بہت ہے کٹا کولڈرنگ تو کچھ کھایا پیا جائے تو پینے کے لیے کولڈرنگ سمجھ سب سے بہتر ہے کیونکہ تاپمان بہت زیادہ ہے تو آپ کو یہ بھگتگڑ کا بھگوریا کیسا لگا ویڈیوز کیسے لگے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں کل پھر آپ کو نئے بھگوریا میں ہم لے چلیں گے چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائی جنور کیجئے گا اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو لگاتار مل سکیں تو بنے رہیے گا آپ سیویل لائیو کے ساتھ مجھے گا آپ اور آسان آپ 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 موسیقی